اس کے طرح الحمدللہ ہماری صلاحیت کو ہماری اہلیت کو ہمارے وہ جو دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں وہ ہماری اس بات کو مانتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی اچیممنٹ اس کے ساتھ موازنہ کر دیں اپنے لسی اے کی چونکہ بات کی اور پھر تھوڑا سا رفیل کا موازنہ کر دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں لسی اے وہ جہاز ہے جو کہ انہوں نے موڈرن لائنز پر تیار کرنے کی کوشش کی وہ کر لیا انہوں نے مکمل وہ اس کو ایک تو یہ کہ بہت سلو اس میں چلتے رہے وہ سمجھے کہ ان کے پاس اب بیس اتنی ہے کہ وہ اپنا جہاز اس لیول کا بنا سکتے ہیں لہٰذا جتنے بھی انسٹیٹیوٹس تھے وہاں پر ڈیزائن اینڈ ڈیویلپنٹ کے انہوں نے ان کو اس میں شامل کیا اور اس کی مدد سے وہ چلتے رہے ان کے ٹاپ لیول کے کچھ لوگ جب میں جی ایف سیونٹین کا چیف پروجیکٹ ڈیریکٹر تھا پاکستان ویزٹ کے لیے آئے تھے اور انہیں خاص یہ اجازت حاصل کی کہ وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم جی ایف سیونٹین کے نام سے چیز تیار کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اور ان کی وہ قیادت تھی جو کہ ایل سی اے میں ٹاپ لیول کی قیادت تھی جو ایل سی اے کو لیڈ کر رہے تھے ایک طرف آپ جی ایف سیونٹین منا رہے تھے تو وہ جب یہاں آئے اور انہوں نے بات چیت کی تو میرا جہاں یہ سیٹ اپ تھا مجھے کہنے لگے کہ جی ذرا اپنا سیٹ اپ ہمیں دکھائیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور بڑی تعریف کی انہوں نے کہ بہت بڑی کوئی آلا چیز ہے جو آپ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا جی آئیے میرا سیٹ اپ دیکھ لیجئے تو میرے اردگیر جو بھی آفیسز تھے میرے ڈیپٹی سی پی ڈیز تھے ڈیپٹی چیف پراجیک ڈیریکٹرز تھے جہاز کے جو مختلف شعبے ہوتے ہیں ان کے میں نے ان سے ملوایا اور ملوا کہ میں نے کہا یہ میرے آفیس میں چائے بھائی پی جئے میرے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ہمیں فرنٹ لائن دکھا دی بیک گراؤنڈ میں کدھر ہے یار میں لے کر جائیں وہ ہمیں لے کر جائیں کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے میں نے کہا میں آپ کو حقیقت پر آ رہا ہوں کہ فرنٹ لائن بھی یہی ہے اور بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں اس بات ہماری تو کمز کم ستر کے پچھتر انسٹیوشنز ہیں ملکی ہم نے تو ان کو انوال کیا ہوا ہے آپ کہنے جی بس آپ یہاں بیٹھیں اور یہی ہر چیز ہے تو یہ ایسی مجھے یاد آئی بات ان کے لحاظ سے کرنے والی کہ وہ انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ماننے والی بات نہیں ہے حیران ہو گئی جو LCA کی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ چونکہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اس مدان میں آگے جا چکے ہیں لہٰذا ہم سٹیٹ آف دی آرٹک جہاز بنانے کے قابل ہیں اور مجھے جب یہ پتہ چلا تھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ وہ چیز نہیں بنا سکیں گے جو ہم چینیوں کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں چینی جو تھے ان کا اس ویلڈ میں تجربہ بھی تھا اور وہ ریورس انجنیرنگ کے ذریعے یہ جہاز ریشن جہاز ہیں ان کو کافی عرصے سے بنا رہے تھے لبکہ ہندوستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھا انہوں نے شروع میں ایک چھوٹا موٹا کام کیا تھا اور اس کی بنیاد پر ان کو اپنے اوپر یہ اعتماد تھا کہ ہم یہ کام کر لیں گے لہٰذا لسی اے پھر وہ جہاز بنا جو کہ جو فائٹر جہاز تھے اس لیول کے جس لیول کا ہم جہاز بنا رہے تھے ان کے لیول پہ کبھی آیا ہی نہیں تو انہوں نے بہت کوشش کی اس کی ایویون ایکس اس کے ویپنز اس کی چیزیں اس حد تک ان کو بنانی کی کہ ہم ہیٹ پار ہو جائیں with the rest of the technology جو کہ اس لیول کی ہے مگر وہ نہیں ہو پائے اور عجید اس کا اس نے انہوں نے نام رکھا اور جب انہوں نے اپنی ائر فورس کو آفر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے کام کی چیز ہی نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں مزید محنت چروع کر دی پھر مزید کو اگلا دور لگایا گیا بہرحال ائر فورس نے اس کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا ورنہ اگر یہ واقعی فورس جنریشن جہاد بن جاتا تو پھر رفال کا رونا تو آپ کے سامنے نہ نروہایا جاتا اب انہوں نے ایک چیز بھی رو رہا ہے اس کا پرائم منسٹر پہلے رو چکا اور ایک طرح انہوں نے مانا کہ ہاں ہی پاکستان ائر فورس ہم سے سپیلہ ہے اور ہم سے ایڈوانس بھی ہے جہاں تک ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے اس میں وہ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ ہم ان سے آگے ہیں دنیا کہتی ہے کہ ہم زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہیں تو ادھر بھی ہمیں ان پر ایک طرح سے جو سبقت حاصل ہے اور ادھر بھی ہمیں سبقت حاصل ہوگی یعنی روایتی غیر روایتی دونوں میدانوں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان پر سب کر لی پسیلہ لاز کمیٹ رافال کا تھوڑا سا موازنہ کر دیں رافال در خیال ہے کہ ایک پروگرام میں آپ نے ہم سے بہت بچہ بات کی تھی میں نے رفال کو یہی جو فورت کیٹگری کے جہاز ہیں انہی بریکٹ میں ڈالا اور اس طرح کی جہاز مثلا گرپن سویڈش ایک ائر کرافٹ ہے وہ بھی اسی کیٹگری میں آتا ہے اور وہ میں نے فلائی کیا تھا میں ایک برطا انہیں وزٹ کرنے کیا تو اس دوران جب جی ایف سیونٹین بن رہا تھا تو اس کی ایویانک سے سلسلے میں جہاں کہیں کوئی کمزوری نظر آتی تھی کہ چینی ابھی ٹکنالوجی میں اس لیول تک نہیں گئے تو پھر مختلف جہاز اس لیول کے ہیں اس میں یورو فائٹر ہے اس میں رفال ہے اس میں گرپن ہے یہ سارے فورس جنریشن کے جہاز ہیں تو میرا دل ہوتا تھا کہ میں انہیں دیکھوں جہاں کہیں جاؤں اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ دیکھنے کی بات نہیں ہم نے ان کے سامنے کچھ اس طرح شوق کا اظہار کیا کہ ہم گرپن میں انٹریسٹڈ ہیں وہ سمجھے شاید ہی ایک in due course of time ہی ہم سے خریدیں گے تو میں جب head of the delegation کے طور پر جا رہا تھا تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کی briefing لینا چاہیں تو وہ لے لیں اور اگر آپ fly کرنا چاہیں تو ہم آپ کو fly کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں تو میں نے کہا why not تو briefing بھی ہو گئی flying بھی کی اور اس کی میں نے feel دیکھی تو reference تو میرے F16 کا ہمیشہ سے تھا تو اس کے تحت میں اپنی assessment ایک جہاز کی کر سکتا تھا اسی طرح مجھے یاد ہے کہ فرانس میں ایک مرتبہ گیا تو ان کا radar جو ہے انہوں نے ایک بنایا تھا جو کہ بہت ہی latest generation کا جہاز radar تھا اور radar جو ہے وہ جہاز کا ایک طرح سے سمجھے brain ہوا کرتا بلکل اسی کے اوپر آپ کی ساری avionics جو ہے اس کے ارگرد گھومتی ہے تو اس وقت میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسی طرح مجھے radar کی بریفنگ بھی دی اور radar ایک جہاز پر انہوں نے نصد کیا اور انہوں نے کہا جی آپ radar fly کریں اور آپ خود دیکھیں کہ اس کی performance کے تو مجھے وہاں پر ایک موقع ملے اپنے ہاتھ سے اس radar کو operate کر کے اس کی جو capability ہے صلاحیت ہے اس کو پرکھنے کا تو اس طرح تھوڑے تھوڑے کام ساتھ ساتھ چلتے رہا کرتے تھے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر JF17 میں جو جو میرا تجربہ ہوتا تھا ان چیزوں سے میرے پاس اس کا material بھی ہوتا تھا اور نئے چونکہ fly بھی کیا ہوتا تھا تو وہ جو انجینئر ہیں چائنا میں جو ان چیزوں پر ایویونکس میں کام کر رہے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں یہ ساری چیزیں explain کرتا تھا تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری ایویونکس وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس طرف چلتے رہی جو کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ وہ وجہ ہے جی ایف سیونٹی میں مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ناظرین ہم موجود ہیں شاید لطیف صاحب کے ساتھ سر مودی کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا یہ لوگ جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے تھے جن کے لیے ہم لڑتے بھی تھے جن کے ہم ٹروپس بھی جن کے لیے ہم بھیجتے تھے کیا ان لوگوں کو پھر ہم امت کی بھی بات کرتے ہیں کشمیریوں کا دکھ درد اور پندرہ بیس دن سے بائیس تئیسون دنے لوگ ڈاؤن بھوک پیاس جس میں دردی کے ساتھ وہاں عورتوں کی اسمجھت دری کی جاتی آر ایس ایس کے گھڑنوں کا وہاں بسایا جا رہا ہے سر تو ان کو نظر نہیں آتا سر انہیں مودی کو ایوارڈ دے دیا دیکھیں بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے اس کے بارے میں میں جتنا بھی جتنا بھی سنتا ہوں میرا دل اتنا ہی خراب ہوتا ہے کہ ہم ایک امہ کا کانسپ رکھتے ہیں ہمارا دین ہمیں امہ کا کانسپ دیتا ہے علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور یہ کوئی نیا کانسپ نہیں ہے پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم ہے اور جسم کے کسی کونے میں آپ کو اگر تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم آپ کا اس کو محسوس کرتا ہے یہ ہے مسلمانی اور یہ ہے وہ جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امہ کا ایک کانسپ ہے اب ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم ہی میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس طرح کام کریں آپ دوستی چھوڑیں باقی ساری چیزیں چھوڑیں آپ ایک چیز کو اگر مدنظر رکھیں کہ کیا یہ انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے ذرا سوچیں کہ آپ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کل جو اخبار میں ہیڈنگ سل رہی تھی یعنی موڈی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے کشمیر کے معاملے میں میری سپورٹ کی سپورٹ سے مراد کہ جو میرا کانسپٹ ہے اور کانسپٹ انہوں نے کیا بنایا آپ کو معلوم ہے نا کہ یو ای کے جو امبیسڈر ہے ہندوستان میں اس کی سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی نا کہ اب کشمیر ترقی کرے گا یعنی ہندوستان دنیا میں یہ کانسپٹ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر ایک تنہا پسندی کا شکار تھا اور یہ ترقی نہیں کر پا رہا تھا اب ہم نے اس کو اپنے ساتھ کیا ہے اب ہم اس کو بڑی تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائیں گے یہ ہے دنیا کو بے فکوف بنانے والی بات دنیا کے سامنے ایک ڈراما کرنے والی بات جو حقیقت ہے اس سے میں اور آپ واقف ہیں یہ ترقی کے لیے نہیں یہ کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا کیا ہے قبضہ آپ نے جمع لیا ہے جس کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ایک متنازع علاقہ ہے آپ ایک دن اٹھ کے اس پر قبضہ کرو بنیں اور اس کو ہتھیا لیں اور کہیں جناب یہ تو ہم نے کشمیر کے فائدے کے لیے کیا ہے آپ